دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم تھنڈے دودھ کے صحت کے فوائد جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے گزائیت سے بھرپور خوراک اور مادنیات اور بیٹیمنز کی صحیح مقدار کا استعمال بھی ضروری ہے آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں لیکن شاید آپ ان کے فوائد سے واقع نہ ہو جیسے کہ آپ روزانہ دودھ پیتے ہیں یہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند سمجھے جاتا ہے دودھ میں پروٹین کیلشیم فاسفورس پوٹاشیم اور تمام ضروری گزائی اجزاء ہوتے ہیں لیکن آپ نے گرم یا سادہ دودھ ہی زیادہ پیا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ تھنڈا دودھ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی فلیور ڈال کر بھی پی سکتے ہیں تو آئیہ آج جانتے ہیں تھنڈا دودھ پینے کے کچھ فوائد وزن کم کرنے میں مددگار آپ تھنڈا دودھ پی کر بھی وزن کم کر سکتے ہیں ہے نہ حیران کن بات وہ کیسے یہاں جانئے تھنڈے دودھ کو حضم کرنے کے لیے جسم معمول کے درجہ حرارت پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے جب جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے تو اس دوران بہت سی کیلوریز جل جاتی ہیں اس لیے آپ اس کے استعمال سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھنڈا دودھ پینے سے بھی آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے استعمال سے آپ زیادہ کھانے سے بھی بچ سکتے ہیں تیزابیت سے نجات تھنڈا دودھ آپ کے میدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کے پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے اس سے آپ کو کبز کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ پیپٹک السر کی وجہ سے ہونے والے پیٹ کے درد کو کم کرنے میں مادت کرتا ہے ماہرین کے مطابق اگر آپ کو کبز کا مسئلہ ہے تو آپ کو روزانہ ایک گلاس تھنڈا دودھ پینا چاہیے جلد کو روشن اور چمکدار کرتا ہے تھنڈا جو اس الیکٹر لائٹ سے برپور ہوتا ہے یہ دودھ جسم کو پانی کی کمی سے بچانے میں مدد کرتا ہے اس کے استعمال سے آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی آپ تھنڈا دودھ پی کر اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں یہ جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے استعمال آپ کی جلد کو روشن اور چمکدار بناتا ہے مطور انرجی ڈرنگ استعمال کریں اگر آپ جم جاتے ہیں تو گھنٹوں پسینہ بہانے کے بعد آپ تھنڈے دودھ کو انرجی ڈرنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کمرشل انرجی ڈرنگ آپ کے صحت کے لیے بھی نقصان دا ہو سکتے ہیں اس لیے آپ اسے انرجی ڈرنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیلوریز ویٹیمنز منرنز پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم جیسے گزائی اجزاء دودھ میں پائے جاتے ہیں یہ گزائی اجزاء آپ کو فوری توانائی فرہم کرنے میں مدد کرتے ہیں کس وقت تھنڈا دودھ نہ پیئیں تھنڈا دودھ جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن اس کے استعمال سے پہلے وقت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے آپ کو دن میں ہی تھنڈا دودھ پینا چاہئے رات کو اس کے استعمال نین کی کمی کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ اسے گرمی کے موسم میں ہی استعمال کریں سرڈیوں میں اسے پینے سے کھانسی فلو اور یا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے غزائیت اور مزے سے بھرپور اخروٹ اسے زیادہ دیر تک فریش رکھنے کے لیے اسٹور کرنے کا صحیح طریقہ اخروٹ کو گھر میں کیسے زخیرہ کریں اخروٹ زمین کے صحت مند ترین غزاؤں میں سے ایک ہے اومیگا تری پروٹین اور فائبر جیسی غزائیں اجزاء سے بھرے ہوتے ہیں اکثر لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں اور مختلف کھانے کی جیزوں میں کافی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سبزیوں اور پھلوں کو سلاعت کے لیے ٹاسٹ کرنا اس موٹی میں ملانا سالن میں شامل کرنا میٹھا گارنش کرنا یہ روز مرال کو صحت بخش بنانے کے لیے ناشتے میں سیلریز وغیرہ کے ساتھ لیکن اخروٹ جلدی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کی گریدار میوے کی خوشبو اور میٹھا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اخروٹ کو صحیح طریقے سے سٹور کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کے پاس انہیں پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اخروٹ خراب کیوں ہو جاتے ہیں اخروٹ واحد درخت کا میوہ ہے اخروٹ واحد درخت کا میوہ ہے جس میں پودے پر مبنی اومیگا تری کی نمائیں مقدار ہوتی ہے اس صحت مند چکنائی کی وجہ سے اخروٹ دیگر گریدار میوے کی مقابلے میں جلدی اپنی تازگی کھو دیتا ہے ان اقضائی سے بھرپور گریدار میوے کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہاں سٹور کرنا ہے اگر آپ انہیں زیادہ دیر تک فریش رکھنا چاہتے ہیں تو چھلکے والے یا بغیر چھلکے والے اخروٹ کو ریفیجیریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ انہیں ریفیجیریٹر یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس بات پر منصر ہے کہ آپ انہیں کب استعمال کرنے جا رہے ہیں اگر آپ انہیں ایک ماہ کے اندر استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو انہیں فریج میں رکھنا چاہیے ورنہ فریزر میں یاد رکھیں پولڈ اسٹوریج تازہ ذائقے کے برابر ہے عام طور پر وہ فریزر میں ایک سال تک رہ سکتے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ انہیں ڈی فروشٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ انہیں برائے راست فریج یا فریزر سے نکال کر کھا سکتے ہیں اسٹور کیسے کریں چلے ہوئے یہ بغیر چلکے والے اکھروڈ کو ائر ٹائٹ کینٹینر میں رکھنے کی ضرورت ہے ریفریجریٹر یا فریزر میں رکھے جانے والی چیزوں کو زپ لانگ بیگ میں بھی رکھا جا سکتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اکھروڈ نمی روشنی اور گرمی سے دور رہیں ان کی تازگی برکرہ رکھنے میں مدد ملے گی ایک آخری ٹیپ آخر میں ہمارا مشورہ ہے کہ اکھروڈ کو صرف ضرورت پڑھنے پر ہی توڑ کر استعمال کریں یاد رکھیں کہ شیل کو پہلے سے ہٹانے سے گریدار میوے کے خوش کھونے ذائقہ کھونے یا قراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ